بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ایس الیکٹرک میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے دوستو ہم اپنے پیٹرن کے مطابق ہم اپنے سیگمنٹ کے مطابق ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نہیں ابھی تک ووچ کی تو آپ کو میں اس آئی کے بٹن میں بھی وہ ویڈیو دے دوں گا اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو وچ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل پر جو آج کے بعد جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ اسی انشاءاللہ پیٹرن کے مطابق ہی ہوگی یہ سب سے پہلے تھا ہمارا اسلامی پیٹرن وہ یہ تھا کہ اس میں دینے اسلام کے بارے میں ہم کچھ تھوڑی بہت چھوٹی سی بات کریں گے جی تو آج سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی کام شروع کریں چاہے وہ دنیاوی ہو یا کوئی دینی کام ہو آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں اور دائیں آسے شروع کریں تو دوستو اس کے ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے جس میں سے کچھ تو یہ ہے سب سے پہلا فائدہ ہی ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی درست ہو جائے گا اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ہوگا وہ یہ کہ چاہے ہم اپنا دنیا کا کام اپنے مقصد یا ضرورت کے لیے ہی کریں آخرت میں بھی ہمارا اس کی وجہ سے آخرت میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ بن جائے گا اور اس سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہوگا جی تو دوستو آج کی میری یہی آپ کو گزارش ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک اس سے پہلے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایو ایس الیکٹری کو سبسکرائب کر دیں نیچے آپ ریٹ بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو پریس کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کال پہ سیٹ کر لیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹری سٹی کے بارے میں وٹ ایز الیکٹری سٹی بجلی کیا ہے کیسے ہے کیوں ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب سوالوں کے جواب دیے جائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ دو یا اس سے زیادہ چیزوں کے ملنے سے نہ بنی ہو تو الیکٹری سٹی بھی دو چیزوں کے ملنے سے ہی بنی ہے ایک الیکٹری سٹی میں دو پیرامیٹر ہیں الیکٹری سٹی کو پاور بھی کہتے ہیں الیکٹری سٹی کو ہم پاور بھی بولتے ہیں اور پاور جو ہے وہ دو چیزوں سے بنی ہے ایک کا نام وولٹیج ہے اور دوسرا جو ہے وہ کرنٹ ہے دوستو یہ بینک اکاؤنٹ والا کرنٹ نہیں ہے یہ کرنٹ بجلی کا کرنٹ ہے ٹھیک ہے بولٹ ہے جو ہے اس کا یونٹ وولٹ سے ہے یہ کیوں ہے کیسے ہے یہ ایک الہدہ سے ٹاپک ہے اور کرنٹ کو جو ہے وہ عمومن آئی سے شو کیا جاتا ہے اور اس کو بھی سے ہی شو کیا جاتا ہے اور کرنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ایمپیئر ہے دوستو اگر ہم وولٹ اور کرنٹ ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ہمارے پاس پاور نکلاتی ہے پاور کا فارمولا بھی یہی ہے ویز ایکول ٹو وی آئی اور یہی الیکٹری سٹی ہے الیکٹری سٹی میں دو پیرامیٹرز ہیں ایک وولٹیج ہے اور ایک کرنٹ ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وولٹیج جو ہے وہ ایک فورس ہے اوریجنل جو الیکٹری سٹی میں چیز ہے وہ یہ کرنٹ ہی ہے کرنٹ کی وجہ سے ہماری یہ جو الیکٹریکل اپلائنسز ہے وہ چلتے ہیں الیکٹریکل کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کرنٹ کے ساتھ ہی چلتی ہیں کرنٹ کی وجہ سے ہی چلتی ہیں لیکن وولٹیج آپ آپ سوچ رہے ہیں کہ وولٹیج کا اس میں کیا کام ہے دوستو وولٹیج کا اس میں کام یہ ہے کہ وولٹیج ایک پاور ہے ایک فورس ہے جسے کہ آپ ایف فورس بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ کرنٹ کو دکیلنے کے لیے کرنٹ کو چلانے کے لیے جو ہے کام آتا ہے اگر آپ کے وولٹیج نہیں ہے آپ کے پاس کرنٹ چاہے ہزاروں لکھوں کی تداد میں ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے اگر کرنٹ آپ کے پاس ایک دو تین امپیر بھی ہے اور وولٹیج آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ کے استعمال کے قابل ہیں وہ قابل استعمال ہے دوستو اگر کوئی بھی کنڈکٹر ہے کوئی بھی تار کا پیس ہے یا پھر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی میٹل ہے تو اس میں کرنٹ اگر اس کو آپ سپلائی نہ بھی دیں تو کرنٹ اس میں موجود ہوتا ہے کرنٹ ہمیشہ جو ہے وہ سٹیبل ہوگا کرنٹ ہمیشہ اس چیز میں رہتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو فورس لگاتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو ایک طاقت دیتے ہیں وولٹیج کی تو وہ کرنٹ جو ہے اس کنڈکٹر میں سے اس میٹل میں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری سپلائی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر صرف کرنٹ ہو کرنٹ ہمیشہ کنڈکٹر میں ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اور کرنٹ جو اکیلہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے یا وولٹیج اکیلے جو ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں کرنٹ اور وولٹیج کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹریسٹی یہ پروڈیوس ہوتی ہے اور انہی دو چیزوں کا جو نام ہے وہ اسے ہم الیکٹریسٹی کہتے ہیں الیکٹریسٹی جو ہے دوستو وہ دو قسم کی ہوتی ہے ہمارے پاس مومن جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ دو قسم کی ہی الیکٹریسٹی ہے ایک ہم اے سی کہتے ہیں یعنی کہ آلٹرنیٹیو کرنٹ اور دوسری جو ہے وہ ڈی سی ہم کہتے ہیں اس کو یعنی کہ ڈیریکٹ کرنٹ جی تو اے سی جو ہے وہ آلٹرنیٹیو کرنٹ کا مخفف ہے اور جو ڈی سی ہے وہ ڈیریکٹ کرنٹ کا مخفف ہے تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی خوڑا سا لانگ جو ہے وہ ٹاپک ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے آپ نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس پہ کب ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اے سی اور ڈی سی پہ اس کے کمپیریزن پہ ویڈیو بنائیں اور آج کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو الیکٹری سیٹی کا کنسپٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا دوستو ایک بات اور میں آپ کو انٹرسٹنگ سے بتا دوں کہ سب سے پہلے جو الیکٹری سیٹی پروڈیوز کی گئی وہ ڈی سی ہی تھی سب سے پہلے جو الیکٹری سیٹی پروڈیوز کی گئی وہ ڈی سی ہی تھی اور ڈی سی کو جو ہے اس کے کچھ انہوں نے مین نقصانات دیکھے مین ڈی فیکٹس دیکھے تو انہوں نے اس وجہ سے ڈی سی کو پھر اے سی میں تبدیل کر دیا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہمیں وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں اور کب کر دی چاہیے یہ تھی فرنڈز آز کی ایک چھوٹی سی شورٹ سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی دوسرے تک بھی کوئی انٹرسٹنگ سے بات کوئی نولیج پہنچ جائے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے راضی ہو جائے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ